دوستو ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے اور پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا تلاش کرنے جنگل میں گئی ہوئی تھی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ بیٹا یہ جو گار ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سے تم باہر مت نکلنا میں نے سنا ہے جنگل میں ایک بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے اس طرح وہ بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھایا کرتی ہے اور ان سے اندر ہی رہنے کے لیے کہا لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیننا کودنا جانتے تھے جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا تلاش کرنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیننے لگے دوستو شیر تو پہلے اسے موقع کے تاق میں بیٹا ہوا تھا وہ بھوکھا للچائی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نکلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا ماں جب وہ آپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے غار کے اندر موجود نہیں تھے ہاں ان کی ہڈیاں وہاں پر پڑی ہوئی تھی بکری سمجھ گئی وہ تڑپ کر رہ گئی کیا کہتی فطرت کے آتوں مجبور ہو کر ایک خنخار جانور نے ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا تھا پیارے دوستو بکری روتی رہی آسمان کی طرف دیکھتی رہی یا اللہ میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان مگر میں صبر کروں گی تجھ سے کوئی شکوا نہیں کروں گی لیکن اس شیر نے بہت برا کیا بکری کے دل میں شیر کے لیے نفر پیدا ہو گئی لیکن پیارے دوستو اللہ پاک نے اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا ہے اے بکری ایک بار وہ بکری اداس بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں میرے بچے نہیں ہیں چلو کھانے کی تلاش میں کہیں نکلتی ہوں اچانک جنگل میں دوفانی باری شروع ہو گئی اب وہ چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہو میری مدد کرو میری مدد کرو لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا وہ شیر کا بچہ بہت چھوٹا سا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بس ابھی پیدا ہوا ہو اور چلنے پھرنے کی قابل بھی نہیں تھا وہ بیمار بھی لگ رہا تھا بکری نے اسے ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا یعنی کہ اسے دیکھ کر نظریں چُرالی میں کیوں اس کو دیکھوں چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو شیر کا بچہ اور ایک شیر ہی نے میرے دونوں بچوں کو کھایا تھا نہیں نہیں میں کوئی نیکی کا کام نہیں کروں گی بکری شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے آگے جا رہی تھی دوستو ایک دم سے اس کے دل میں دیا آگئی اچانک اس کے دل میں خیال آیا شیر نے تو تمہارے بچے کو کھایا تھا لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایک معصوم کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتی ہو اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے محبت پیدا کی ہے اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی ہی چاہیے یہ تمہارا بچہ نہ بھی ہو تو کیا ہوا کسی ماں کا بچہ تو ضرور ہوگا بسے خیال دل میں آنا تھا اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے گود میں لے لو بکری سمجھ گئی تھی کہ یہ بہت بھوکا معلوم دیتا ہے اور کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں ہے اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیا اتنے دیر میں بارش بھی رک گئی بکری نے اسے غار میں رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے مر نہ جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی دو تین دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کو دیکھ بھال کر دی رہی پیارے دوستو بکری کے دیکھ بھال کے ودولت شیر کا وہ بچہ تندرستو توانہ ہو گیا اب بکری نے سوچا اب میں چلی جاتی ہوں لیکن پھر اس بچے پر رحم آ گیا اس کے دونوں ماں باپ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرا جائے گا کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے وہ اسے اپنے گھر لے آئی اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ وہ اس کی ماں بن چکی تھی پالنے والی ماں وہ بن گئی تھی بڑے پیار سے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا تھا اور اسے بہت محبت کرتی سینے سے لگائے رکھتی اب اللہ تعالی نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیئے تھے یعنی بکری کے بھی بچے پیدا ہو گئے لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچوں میں کوئی بھی فرق نہیں رکھا بلکہ اسی طرح سے دونوں سے پیار کیا کرتی تھی وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا یہ بکری میری ماں ہے اور ماں ہی سمجھ کر وہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا دوستو وہ شیر بڑا ہو گیا تھا اور بکری بھوڑی ہو چکی تھی بکری کے دل میں اکثر ڈر آ جاتا تھا خوف آ جاتا کہ میں نے تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک ماں بن کر شیر کے بچے کو پالا ہے لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی جب یہ جوان ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ شیر ہے اور میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے اور شیر کا کام تو بکری کھانا ہی ہے اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے تو بکری سوچتی تو کیا مجھے یہ کھا لے گا میرے بچوں کو بڑا ہو کر کھا لے گا اللہ پاک سے دعا کرتی یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس شیر کے بچے کو پالا ہے ماں بن کر میں نے اس کو پالا ہے اس کا کوئی نہیں تھا یا اللہ تو سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے اس شیر کے بچے کو دل میں میری محبت ڈال دینا شیر اب جوان ہو چکا تھا بہت خیال لگتا وہ بکری سے کہتا تھا تم بوڑی ہو گئی ہو ماں اب میں تمہارا خیال لکھوں گا اور میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال لکھوں گا اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کروں گا بکری شیر کو بہت دعائیں دیتی اللہ پاک کی شانِ کریمی تو دیکھئے محبت کا آپ یہاں پر اثر تو دیکھئے ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی چر رہی تھی اس کے آس پاس بچے موجود تھے بچے کھیل نہیں تھے اچانک وہاں پر ایک خونخار شیر آ گیا وہ درندہ بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر جو جوان شیر موجود تھا جسے بکری نے پالا تھا وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو تم میرے جیسے ہو دیکھو ہمارا کام ان بکری کے بچوں کو کھانا ہے یہ ہماری غزہ ہیں یہی تو ہمارا کھانا ہے ہماری خوراک ہیں تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو بھی کہہ رہے ہو تمہاری باتوں پر میں یقین نہیں کردا جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی یہ میری ماں بنی تھی اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے اور اب میں جب جوان ہو چکا ہوں تندرست ہو چکا ہوں تو کیا میں اس کو کھالوں یا تمہیں کھانے دوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچے کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں کا کوئی جنگلی جانور اس کے گھر کو اجار نہیں سکتا میں اس کے حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہوں جو شیر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ غرانے لگا اور کہنے لگا کہ تو پاگل ہو گیا ہے ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے اس نے کہا تو اپنا پیٹ بھرنے یہاں آیا ہے انہیں کھانے آیا ہے لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا اور اس پر جھپٹا مار کر اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن میں گاڑ دئیے داد اس کی گردن پر گاڑ کر کہنے لگا میں تجھے ختم کر دوں گا تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں ہرگز کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اور پھر اس نے شیر کا خاتمہ کر دیا پیارے دوستو یہاں پر اس بکری کے آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے مالک میرے مولا میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا اس نے ماں کا حق ادا کر دیا پیارے دوستو آئیے ہم آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے پیارے دوستو ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی جو کی بہت غریب تھا وہ اگرچہ بہت غریب تھا لیکن بہت سبر کرنے والا بھی تھا اس غریب آدمی کے پاس ایک بہت ہی اچھا گھوڑا تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے اس نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا استبل بنا رکھا تھا یعنی گھوڑے کو بادنے کے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی اس کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا دوستو جب بادشاہ وقت کو پتا چلا کہ پاس کے گاؤں میں ایک غریب آدمی کے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے جو کی بہت ہی آلہ درجے کا ہے آلہ نسل کا ہے بادشاہ خود بھی گھوڑوں کا بہت بڑا شوقین تھا یعنی کہ اسے گھوڑے رکھنے کا بہت شوق تھا اس نے سوچا کہ اس آلہ درجے کی گھوڑے کو ضرور حاصل کرنا چاہیے چنانچہ وہ بادشاہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ آیا اور اس سے کہنے لگا اے فقیر تو اس گھوڑے کے بدلے ماں کیا مانگتا ہے وہ فقیر آدمی بولا میں معذرت کرتا ہوں بادشاہ یہ گھوڑا بہت شوق سے میں نے پال لکھا ہے اور پالی ہوئی چیز بیچی نہیں جاتی بادشاہ سلامت میں اس گھوڑے کو نہیں بیچوں گا بادشاہ نے اس سے کہا کہ ہم تجھے مہم آگی قیمت دیں گے لیکن اس آدمی نے پھر سے معذرت کر لی اور کہنے لگا بادشاہ کہ ہم اسے نہ دیں گے لیکن بادشاہ نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر سے غور کر لے ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سے سوچ لے ہم تجھے اپنی ایک ریاست دے دیں گے اس کے بدلے تو یہ گھوڑا ہمیں دے دے لیکن وہ آدمی نہیں مانا معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ بادشاہ نے اسے آدھی سلطنت پیشکش کر دی اس غریب آدمی نے کہا کہ اگر یہ بیچنے والی چیز ہوتی تو میں آپ کو پہنے ہی دے دیتا لیکن اس کا کوئی مول نہیں ہے یہ میرے لیے انمول ہے بادشاہ ایک نیک حکمران تھا اس نے کہا اچھا تیری مرضی یعنی اگر تُو نہیں بیچنا چاہتا ہے تو مت بیچ کوئی بات نہیں بادشاہ کے چلے جانے کے بعد گاؤں کے لوگ اس آدمی سے کہنے لگے تُو کتنا بے وقوف آدمی ہے وقت کا بادشاہ تیرے پاس آیا ہوا تھا اور تیرے گھوڑے کو مانگ رہا تھا اس نے تجھے آدھی سلطنت کی پیشکش کر دی تھی اگر تجھے وہ سلطنت مل جاتی تو تیرے ساتھ ساتھ گاؤں کے سارے لوگوں کے مزے ہوتے تو ہمارا بادشاہ بن جاتا انہیں کتنی بڑی ہماقت کر دی بے وقوفی کر دی اتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے قبول نہیں کیا تو اس نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے بادشاہ نے اس کا مول لگایا مجھے منظور نہیں تھا تو میں نے نہیں دیا اس میں خوش نصیبی یا بدنصیبی کی کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ تو ایک زدی آدمی ہے تو شروع ہی سے ایسا تھا تیرہ مزاج ایسا ہی تھا لوگ وہاں سے کہہ کر چلے گئے کچھ دنوں کے بعد صبح کے وقت جب وہ آدمی استبل داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ استبل خالی پڑا ہے اور اس کا وہ گھوڑا جو بادشاہ سے لینے آیا تھا وہاں پر موجود نہیں تھا گاؤں کے لوگوں کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ کہنے لگے تو اسے کہا تھا کہ وقت کا باشاہ ہے اسے زور آزبائی نہ کر اب دیکھ تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں ہے تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا تو تو تباہ و برباد ہو گیا اس آدمی نے کہا کہ میں کیسے تباہ و برباد ہو سکتا ہوں ایک گھوڑا ہی تو تھا چھوڑی سی چیز تھی میری زندگی تو بہت بڑی ہے لوگوں نے کہا تو تو بے وقف آدمی ہے تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی اتنا کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد تقریباً ایک مہینہ گزرا ہوگا ایک دن وہی گھوڑا ہنہی ناتا ہوا واپس آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی جنگلی گھوڑے بھی تھے جو کی اسی کے نسل کے تھے آلہ درجے کے تھے اس آدمی نے ان گھوڑوں کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور سب گھوڑوں کو استبل میں ڈال دیا گاؤں کے لوگوں کو جب یہ پتا چلا تو کہنے لگے تو تو بڑا ہی خوش نصیب ہے گاؤں کے لوگوں کو جب پتا چلا تو وہ کہنے لگے تو تو خوش نصیب ہے تجھے تو نہ صرف کھویا ہوا گھوڑا ملا بلکہ اس کے ساتھ ہی کئی اور گھوڑے مل گئے اس آدمی نے کہا گھوڑا تھا چلا گیا تھا اور اب واپس آ گیا تم لوگ ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو تم نالائق لوگ سمجھتے نہیں اور آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے کیا بدنصیبی ہے دوستو وہ سب جنگلی گھوڑے تھے اور ان کو سبھالبانا مشکل کام تھا اس آدمی کا ایک اکلاوتا بیٹا تھا جو اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا بیٹے نے اپنے باپ سے کہا اببہ یہ جنگلی گھوڑے ہیں اور میں ان کو صدھار دوں گا چنانچ اس نے سب سے سہت مند گھوڑے کو پکڑا اس کے موہ پر لگام ڈال کر اس کے اوپر چڑھا اور اس گھوڑے کو چلانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوڑ گئی اس کا باپ اسے اٹھا کر گھن لے گیا گاؤں کے لوگ پھر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے تیرا ایک ہی بیٹا تھا تو تو تواہو برباد ہو گیا تیرے گھر میں مسئبتوں نے ڈیرہ ڈال دیا ہے تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی جنگ شروع ہو گئی اور جنگ بڑھتی چلی گئی لہٰذا لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا بادشاہ وقت نے اپنے آس پاس علاقہ کے سہت من نوجوانوں کو پکڑ کر جنگ میں بھرتی کر لیا چونکہ اس غریب آدمی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کسی کام کا نہیں تھا لہٰذا بادشاہ کے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے گاؤں کے لوگ پھر سے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے بیٹوں کو فوجی آئے اور زبردستی اٹھا کر لے کے چلے گئے اور فوج میں بھرتی کر لیا تو تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا اب تک تیرے سامنے موجود ہے اس آدمی نے کہا کہ تم لوگ اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ رہا جائے یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں میں تمہارے درمیان اب نہیں رہوں گا اور میری تمہاری اب جدائی ہے چنانچ وہ شخص اپنے گھوڑے اور بیٹے کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کسی دوسرے گاؤں میں چلا گیا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایک وہترین ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم